الحمد للہ رب العالمين قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَا كِلْ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُزْ أَرْبَعَةً مِنَ التَّوِيرِ فَسُرْحُنَا إِلَيْكَ سُمَّجْعَ الْعَلَى كُلِّ جَبْرِمٍ مِنْهُنَّ جُرْعًا سُمَجْعُنَّ يَعْتِينَ كَسَعِيًّا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهِ حَزِيْتُ حَقِّينَ صدق اللہ الرزیم ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ابرحیم علی الصلاة والسلام نے رب سے یہ ارز کی کہ باری تعالیٰ مُنے اب دکھائیئے آپ مردوں کو کیسے دندہ فرماتے ہیں قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ عَلَتْ نِشَانَ سُمَایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے قَالَ وَلَا كِلْ يَتْمَئِنَّ قَلْبِي ارز کیا کیوں نہیں یقین تو ہے مگم اپنے دل کے اطمئنان قلب کے لئے یہ سوا کر رہا ہوں قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ تَعِلِي ارشاد ہوا کہ چار پرینجر لے لو فَسُرْهُنَّ عِلَئِكَ اپنی طرح مانوس کر لو جب بھی تم بلاؤ تو آ جائیں سُمَجْعَ الْعَلَى قُلِ جَبَلِ مِنْهُونَ جُلْعَن فَسْكَ بَعَا تُمْ ان کا ہر جُز چار پہاروں پر لکھ دو سُمَجْعَ الْعَلَى پھر انہیں بلاؤ یا تینہ کا ساڑیہ تو دور سے بھی تمہارے پاس آئیں گے اور جان لو کہ اللہ تبارکتالہ حکمت والا ہے مہتم دوست وزرگ وواہی السلام علیکم ورحمت اللہ یوم آخرت کا مسئلہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ یہ اسلام کا ایک مستحکم عقیدہ ہے دین اسلام کے تین بنیادی قائد ہیں توحید رسالت آخرت توحید کا منہ یہ ہے کہ اللہ تبارکتالہ کو رضاعت و صفات میں یتا جاننا ایک جاننا ایک ماننا رسالت یہ ہے کہ اللہ تبارکتالہ نے سلسلہ انبیاء میں جتنے نبی و رسول دنیا میں بھیجے وہ سب کے ساتھ اللہ طرح کے بندے اس کی رسول تھے اور انہوں نے اپنے قول اپنے عمر سے اپنے اپنے امتوں کے لئے بہترین مثال قائم فرمائی اور اپنے امتوں کو یہ بتا دیا کہ اللہ تبارکتالہ کی یہ بارسل کرنی ہے وہ زندگی اس طرح بسر کروگے تو کامیابی کامروں نے اصل کروگے اس کے خلاف بسر کروگے تو پھر نہ کامو نہ عمرات ہوگے تو سب سے انبیاء نے جتنے انبیاء ہی مصرح کے اسلام تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس راہ یا کموں بیش ان سب پر ایمان لانا یہ رسالت ہے سب سے آخر میں المحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شاہ سمیانا خاتم النبی نالا نبی عبادی کہ میں اللہ تعالیٰ داخل نبی ہوں میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے یہ رسالت ہے اور آخرت کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخصی یقین کام لے کہ میں نے جو کچھ دنیا میں کر رہا ہوں میں اس کا حساب و کتاب دینا ہے میں جب مر جاؤں گا تو ایک عصہ کے بعد جو کا اللہ حکم میں متعین ہے قیامت قیم ہوگی تمام مردر دوبارہ زندہ ہوں گے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اپنے اعمار کا حساب کتاب دیں گے یہ آخرت ہے تو یہ تین بنیاد یہ قائد ہیں ان میں سے جس کا بھی انکار کیا جائے تو آج مسلمان نہیں رہتا جب امیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو اس پار کے دعوت دی اور یہ قائد بیان کیے تو اکثر لوگوں نے ان کی تعلیمات پر دفلایا اور ترہ ترہ کے اطرازات مر کیے اور یہ بھی تاں کے خاص طور پر یوم آخرت ہے مرنے کے بعد دوبارہ رکھنے کا قیدہ ہے اس پترہ ترہ کے اطرازات کیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی مر جائے اس کی ہڈیاں زمین میں مل کر مٹی مل کر مٹی ہو جائیں تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اسی لیے ہندو لوگ اپنے مردوں کی راشوں کو جلا دیتے ہیں راہ کو گنگا جونوں بہا دیتے ہیں اور یہ اقیدہ رکھنے کے جب مردہ مر گیا اس کی لاش کو جلا دیا گیا اس کی راہ کو پانے میں بہا دیا گیا تو دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے کیسے ممکن ہے یہ قرآن پاک میں اس اقیدہ کا ان کی اس بات کا بڑی شدید رد کیا گیا ہے اللہ طرح شاہد سماتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا دوبارہ زندہ کیسے ہوگا تو انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ ذکر کرنے کے کامل بھی نہیں تھا تو جب ہم نے اس کو بنایا عدم سے وجود میں لائے تو وہ ایک چیز کو بنانے کے بعد دوبارہ اسے بنانا ہمارے لئے مشکل بات نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے ان اللہ علاقو لے شائن قدیل کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں ہر کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ناممکر کوئی چیز میں نہیں ہے تو ابھی میں جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں اہل ابراہیم اور السلام اور السلام وہاں کے بیان کیا گیا ہے اللہ کے مردی در پیغمبر ہے انہیں ایک عرض کیا بارد تعالیٰ رب آرینی کے ہمارے تخشیر میں ہوتا کہ باردہ ہمیں دکھائیں کہ آپ مردو کیسے انہاں فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہیں آپ سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تؤمن کیا تمہیں میں مجھ پر یقین نہیں ہے عرض کیا کہ میں نے اتمنانِ قلب کے لئے اسوال کیا ہے والا مجھے آپ کی ہر چیز پر آپ کی ہر بات پر آپ کی ہر قدرز پر یقین ہے تو ارشان ہوا باردہ ربیت سے کہ چار پرنجے لے لو پھر انہاں ابھی در صداؤ یعنی معنوس کرو جیسے وہ جانوار ایک صدائے جاتا ہے جب بھی بلائے وہ آ جاتا ہے اس طرح صداؤ کہ جب تم انہیں بلاؤ تو آ جائے اس کے بعد انہیں ضمح کر کے ان کے گوشت کو آپ اسے ملا لو پھر ان کی چار اسے کرو اور پھر چار اسے کرو چار پر رکھ دو جب یہ کام ہو جائے تو پھر ہر چیز کو ہر جانو اپنے نام سے پکارو تو دورتیں تمہارے پاس آ جائیں گے تو سیب نکھہ کے عبریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چار پرندے لئے مور مرگ کبوہ کبوتر تو ان کو صدا لیا کہ جب بھی بلائے کوئی نام رکھ لیا انہوں نے تو بھا کر آ جاتا مرگ کو بلائے گیا دورتا آ جاتا کبوہ ہے کبوتر ہے مور ہے جب وہ مانوس ہو گئے تو آپ نے زبا کیا زبا کرنے کے بعد ان کو ان کے گوشت کو جو ہے وہ عبر ملا دیا ان چھوٹے تکڑے کیے اس طرح کرنے کے بعد چاروں پہاڑوں وہ رکھ دیا گیا جب انہوں نے مرگ کو بلائے کو دیکھا کہ چاروں پہاڑوں سے مرگ کے اجزاء ہوا میں بلند ہوئے پھر ان سے جو ہے وہ مرگ برام دیکھتے دیکھتے اور دورتا ان کے پاس آ کر ٹھائر گیا اسی طرح انہوں نے چاروں پرندوں کو جب بلائے ان کے سامنے وہ گوشت کے اجزاء ان چاروں حصوں سے مختصرے طور پر اڑے کیونکہ وہ گوشت مست تھا اس میں چاروں پرندوں گوشت تھا تو علیہ جزاء ہو کر وہ ان میں سے جڑا ہوا ہر پرندی کا گوشت اس کے بعد اس میں سے وہ پرندہ بنا جیتا جاستا دوتا اپاس آ کر ٹھائر گیا تو یہ چیز قرآن پار میں بیان کی گئی ہے اللہ سبحانہ یہ مثال بیانوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ من سوال کیا اب اس میں کہ یقین کے تین درجے ہیں علم و یقین این و یقین حق و یقین علم و یقین کسی چیز کا علم ہونا این و یقین کسی چیز کا اپنے آنگوں سے دیکھ لینا حق و یقین اس کے بعد یقین حق ادا کرنا جیسا حکم دیا گیا سے کرنا چونکہ ہر آدم یہ کام نہیں کہا سکتا اللہ کے نبی سے نے پوچھ لیا تو قرآن پاک وہ جو مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں وہ تمام مخلوقات کے لئے ہیں تمام لوگوں کے لئے ہیں کہ دیکھو اور یہ ہر بات حق و سچ ہے ایسا واقعہ ہوا ہے اور اس میں واقعیدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کا کسی جسو کا کسی زبا زیر کا انگار کرنا یہ کفر ہے کوئی آدمی کہ ہاں یاں یہ یہ تو بیان کی گئی ہے قرآن پاک مجھے یقین نہیں آتا ایک ایسے چار پریندے رو نے ربا کیے پھر گوش مرائے پھر چاروں پاروں پر رکھا پھر رو نے مرائے تو ایک ایک پریندہ یہ زندہ ہوا اور آپ پاس اگر آدمہ یقین نہیں کرتا تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں ان پر یقین لانا یہ دین و ایمان کے جرح و حصہ ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یاں بات جو بیان کی جو صحیح ہے حق و سچ ہے ہنڈر پر سنڈ صحیح ہے وہی ہے کہ میری اکل کی میری اکل کے قصور ہے میری اکل کے نقص ہے میں سمجھ نہیں پانا میں انشاءالکوش کروں گا تفسیر سے اور میں اکلالکوش ہوں گا یہ بات تو کی جا سکتی ہے اگر سرے سے انکار کر دے جائے کسی واقعہ کا کسی چیز کا تو آج مسلمان جاتا بقصدی ہے کیسا واقعہ ہوا ہے اس میں ہمارے لئے سبق ہے ان لوگ کے لئے جو کہ کہتے ہیں کہ اللہ مقتلعہ بننے کے بعد ورزنہ کیسے فرمائیں گے اس میں یہ سبق ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کام کر سکتے ہیں اور یقین کرنے کا مقصد حق اور یقین یہ ہے کہ اللہ در سے در کر آدمی کہ اللہ کیا پیش ہی ہوگی اور میرے اچھے بلے عمال کا حساب ہوگا تو میں صحیح کام کروں اگر مسلمان اور اسلام کو گل کروں اچھے عمال کروں تک کہ میں سروج کی ذیل ترسوائی سے بچ جاؤں تو یہ حق اور یقین ہے اس چیز کا یقین کا حق ادا کرنا اللہ تعالیٰ مجرہ اچھے عمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان فرمائے خاتم ایمان